میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے تو اس نے ایک حیران کن جواب دیا اس نے کہا کہ مجھے برابر کی حقوق نہیں چاہیے میں نے تفصیل چاہی تو اس نے کچھ یوں بیان کیا میرا جائداد میں باپ کی طرف سے حصہ ہے بھائی کی طرف سے حصہ ہے بیٹے کی طرف سے حصہ ہے خامد کی طرف سے حصہ ہے جب میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی تو میں ان حقوق سے محروم ہو جاؤں گی میں کسی جگہ جاب کرتی ہوں تو مجھے جاب میں سہولت دی جاتی ہے برابر کی حقوق میں میرا نقصان زیادہ ہے بینک، ہسپتال، مارکیٹ ہر جگہ دیریز فرسٹ کے اصول پر مجھے ریلیف مل جاتا ہے میں ابو سے ملنے جاؤں تو وہ کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور بھائی کو بیٹھے بیٹھے سلام کر لیتے ہیں ہم شہر سے باہر کہیں جائیں تو میں نے اور بیٹی نے اپنا اپنا ہینڈ بیک پکڑنا ہوتا اور بس باقی سامان بیٹے جانے اور ان کے پاپا ایک بار راستے میں گاڑی رک گئی تھی تو مجھے سٹیرنگ تھما کر بیٹے اور میاں نے دھکا لگایا برابر کی حقوق ہوتے تو مجھے بھی دھکا لگانا پڑتا سب ہی بڑے اور بھاری کام خود پا خود مردوں پر جا پڑتے ہیں مجھے کبھی بل ادا کرنے نہیں جانا پڑتا کبھی پینٹ والے کے پیچھے نہیں دورنا پڑتا کبھی الیکٹریشن کے ساتھ دماغ کھپائی نہیں کرنی پڑتے کمانے کے ذمہ داری کبھی میری نہیں رہی میاں نے کمانے کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے میں کبھی بھی کہہ دوں آج کچھ نہیں بکایا گرمی لگ رہی تھی یا موڈ نہیں تھا تو بازار سے کھانا آ جاتا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن ان کو کام سے چھٹی نہیں ہے میاں کی انکم پر مجھے حق حاصل ہے میری انکم پر صرف میرا میرا لباس ان سے مہنگا ہوتا ہے میرے جوتے کپوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے ایسے بے شمار فائدہ مجھے حاصل ہیں میں برابر کی حقوق لے کر گھاٹی کا سودہ کروں گے اتنی باغل لگتے ہوں گیا